دن میں استعمال ہونے والی اور رات میں استعمال ہونے والی کریم میں بہت فرق ہوتا ہے ڈے کریم آپ کی جلد کی اپر لیئر کو پروٹیکٹ کرتی ہے جبکہ نائٹ کریم رات کے وقت سکن سیلز کو بھرنے کا کام کرتی ہے مختلف مسائل کے لیے مختلف قسم کی نائٹ کریم خریدنے سے نہ صرف آپ کے پیسے ضائع ہوں گے بلکہ یہ کریم آپ کی جلد کو نقصان بھی پہنچاتی ہے جب آپ اپنے کچن میں موجود انگریڈینٹ سے ہی ایک زبردست نائٹ کریم بنا سکتے ہیں نائٹ کریم بنائی گئی نائٹ کریم نہ صرف آپ کی جلد کو ہائٹریٹ کرتی ہیں بلکہ آپ کی جلد کو جوان اور خوبصورت بھی بناتی ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر سکن ٹائپ کے لیے گھر پر نائٹ کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہوم میڈ نائٹ کریم فور فیرنس نمبر ون روز وارٹر اینڈ آلمانڈ آئل نائٹ کریم ارکے گلاب اور بادام کا تیل جلد کو خوبصورت بنانے والے دو بہترین اجزاء ہیں ارکے گلاب جلد کو ہائٹریٹ کرنے اور اسے سمودھ بنانے میں مدد کرتا ہے اور آلمانڈ آئل میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو آپ کے چہرے کی چمک کو واپس لانے میں مدد کرتا ہے ایک پیالی میں تین سے چار قطرے ارکے گلاب دو سے تین بادام کے قطرے اور ایک چمچ گلیسرین شامل کریں انہیں اچھی طرح مکس کریں پھر اپنے چہرے گردن ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں اس سے تقریباً دس منٹ تک مساج کریں اور پھر اپنا چہرہ دھولیں آپ یہ ہر رات استعمال کریں نمبر 2 ایپل نائٹ کریم فیر سکین کے لیے سیب آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے کیونکہ یہ 100% نیچرل ہے سیب ویٹامین اے بی اور سی سے مالا مال ہے اور یہ انٹی اوکسیڈنٹ کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے جو جل کو جوان بنانے میں بہت مدد کرتا ہے یہ کریم آپ کے چہرے کی نشانات کو بھی دور کرتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک سیب ایک چائے کا چمچ زیتون کا دیل ایک چائے کا چمچ بادام کا دیل ایک چھٹکی ہلدی پاؤڈر اور ایک چھٹکی دارچینی پاؤڈر لینا ہے ایک مکسر میں سیب کے چند ٹکڑے شامل کریں اور ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں اس کے بعد اس پیسٹ میں باقی تمام انگریڈینٹ بھی شامل کر لیں اسے اچھی طرح مکس کریں اور سونے سے پہلے اسے چہرے پر لگا لیں آپ اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ہوم میڈ نائٹ کریم انٹی ایجنگ نمبر ون ایووکیڈو انٹی ایجنگ نائٹ کریم ایووکیڈو صحت کے ساتھ سکن کے لیے بھی ایک بہترین پھل ہے یہ نہ صرف سکن کو مویسٹورائز کرتا ہے بلکہ اس میں ویٹامین اے بی سی پوٹیشیم اور میگنیشیم ہونے کی وجہ سے یہ انٹی ایجنگ کے طور پر بھی کام کرتا ہے ایک پیالے میں ایک پکا ہوا ایووکیڈو میش کریں اور اس میں ایک انڈے کی زردی ڈالیں اس کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ دہی بھی شامل کریں پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور پیسٹ تیار کر لیں سونے سے پہلے آپ اپنے چہرے پر اس سے دس منٹ تک مالش کریں آپ یہ کریم ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال روزانہ کریں زیتون کا تیل اور کوکو بٹر یہ دونوں اجزاء مل کر انٹی ایجنگ کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں کوکو بٹر جلد کی اندرونی لیئر کو نرم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ سکین کو سموتھ رکھتا ہے آپ ایک پیالی میں ایک چمچ ناریل کا تیل ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل اور ایک چمچ کوکو بٹر شامل کریں اور ایک گاڑا پیس بنا لیں جو آسانی سے ائر ٹائٹ کنٹینر میں زیادہ دیر تک محفوظ کیا جا سکے آپ اس کریم سے اپنے چہرے اور گردن پر مساج کریں ہوم میڈ نائٹ کریم فور آئیلی سکین ایلو ویرا ہوم میڈ نائٹ کریم فور آئیلی سکین ان سمر جن لوگوں کی سکین آئیلی ہے وہ گرمیوں میں نائٹ کریم لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن گھر میں بنائی گئی کریم ان کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے ایلو ویرا ایک جادوئی انٹی سیپٹک ہے جو جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے یہ قدرتی طور پر جلد میں جمع آئل کو کنٹرول کرتا ہے گرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے آئیلی سکین والوں کے لیے یہ ایک بہتری نائٹ کریم ہو سکتی ہے اس کریم کو بنانے کے لیے ایک پیالی میں ایک چائے کا چمچ ایلو ویرا جیل ایک چائے کا چمچ لیونڈر آئل اور پرائم روز آئل کے چند کترے شامل کریں اسے اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پر لگائیں آپ اسے کچھ مہینوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تازہ دودھ کا کریم جلد کے لیے بہترین تھیرپی سمجھا جاتا ہے یہ جلد کو مکمل طور پر ساف ترو تازہ اور نرمہ ملائن کرتا ہے ایک باؤل میں ایک کھانے کا چمچ تازہ دودھ کی کریم اور زیتون کا تیل شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں جب تک کہ گاڑا پیسٹ نہ بن جائے اس کے بعد اس میں چند کترے ارکے گلاب کے شامل کریں اور اسے چہرے پر لگائیں اسے باقائد کی سے استعمال کرنے کے بعد آپ کچھ دن میں ہی فرق دیکھیں گے مکھن اور شہد جلد کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں اور اسے سمودھ بناتے ہیں یہ کریم ایتنی کا شکار لوگوں کے لیے ایک بہترین فارمولا ہے کیونکہ شہد اور مکھن دونوں جلد کے ڈیٹ سیلز کو زندہ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کریم کو بنانے کے لیے آپ ایک باول میں ایک چائے کا چمچ مکھن کے ساتھ ایک چائے کا چمچ شہد اور چند کترے زافران کے ملا دیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے اپنے چہرے اور گردن پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے مساج کریں بقائد کی سے اس کریم کو استعمال کرنے کے بعد آپ کچھ دنوں میں ہی فرق دیکھیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی بتائی گئی ریمیڈیز کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ